بندیا گو سوامی کی پہلی فلم آتی ہے جیون جوتی انیس سو چھہتر میں ریلیز ہوئی اور یہ فلم بوکس آفیس پر بلو ایورج رہی انیس سو ستر میں ان کی فلم آتی ہے مکتی اور یہ فلم ایورج رہی انیس سو ستر میں ان کی فلم آتی ہے کھیل قسمت کا اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلو اپ رہی انیس سو ستر میں ان کی فلم آتی ہے جے وی جے اور یہ فلم فلو اپ رہی 1977 میں ہی ان کی فلم آتی ہے دنیا داری اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے چھوٹا باپ اور یہ فلم فلوپ رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے ہم نہیں صدریں گے اور یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ قرار دی گئی 1978 میں ان کی فلم آتی ہے رام قسم اور یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے کھٹا میٹھا اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی 1978 میں ان کی فلم آتی ہے کولیج گرل اور یہ فلم ہٹ قرار دی گئی اسی سائر ان کی فلم آتی ہے آنکھ کا تارہ اور یہ فلم بوکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی 1979 میں ان کی فلم آتی ہے پریم ویوہ اور یہ فلم فلوپ رہی اسی سائر ان کی فلم آتی ہے مقابلہ اور یہ فلم بوکس آفیس پر ایورج قرار دی گئی اسی سائر ان کی فلم آتی ہے کھاندان اور بائی صاحب یہ فلم بوکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے جانی دشمن اور یہ فلم بوکس آفیس پر سوپر ہٹ ڈکلئر کی گئی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے جاندار اور یہ فلم فلوپ رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے دادا اور یہ فلم ہٹ رہی 1980 میں ان کی فلم آتی ہے بندیش اور یہ فلم بوکس آفیس پر ایورج رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے خون خرابہ اور یہ فلم فلوپ قرار دی گئی 1980 میں ان کی فلم آتی ہے ٹکر اور یہ فلم ایورج ڈکلئر کی گئی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے شان اور یہ فلم ایورج رہی 1981 میں ان کی فلم آتی ہے سنسانی اور یہ فلم فلوپ رہی 1981 میں ان کی فلم آتی ہے سناٹا اور یہ فلم ایورج رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے یہ رشتہ نہ ٹوٹے اور یہ فلم فلوپ رہی 1981 میں ان کی فلم آتی ہے ہوتل اور یہ فلم ایورج قرار دی گئی 1982 میں ان کی فلم آتی ہے خوددار اور یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے ہرن کا چور اور یہ فلم ہٹ ڈکلیر کی گئی 1982 میں ان کی فلم آتی ہے ہماری بہو الکا اور یہ فلم ایورج رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے آمنے سامنے اور یہ فلم ایورج رہی 1982 میں ان کی فلم آتی ہے رشما اور یہ فلم فلوپ قرار دی گئی 1983 میں ان کی فلم آتی ہے لالچ اور یہ فلم ایورج رہی 1983 میں ہی ان کی فلم آتی ہے رنگ برنگی اور یہ فلم فلوپ رہی اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے مہدی اور یہ فلم بھی فلوپ رہی 1986 میں ان کی فلم آتی ہے اویناش اور یہ فلم فلوپ قرار دی گئی 1987 میں ان کی فلم آتی ہے ویشال اور بائی صاحب یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1987 میں ان کی آخری فلم آتی ہے میرا یار میرا دشمن اور یہ فلم فلوپ رہی دوستو ویڈیو بسند آئیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی